اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیچر ٹی وی میں ہوں فیاض بخاری سب سے پہلے نیوز ہیڈلائن پاکستان کا بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ آئی ایس پی آر کے مطابق میزائل دو سو نوے کلومیٹر تک وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے تجربہ رات میں کیا گیا چیئرمن جوائنٹ چیسر آف سٹاف اور تیروں مسلحہ افواج کے سربراہان کی کامیاب تجربے کی قوم کو مبارک بار کراچی میں مونسون کا ایک اور توفاری اسپیل شہر کے مختلف علاقوں میں مونسلہ دھار بارش نشیبی علاقے زیرے آپ سڑکوں پر پانی جمال ٹرافک متاثر کئی علاقوں سے بجری بھی غائب نوٹ ناسب آباد میں کرنڈ لگنے سے نوجوان جا بہک ملشن مہمار کے قریب برسادی نالے میں ڈھوپ کر تین بچے جا بہک آج شہر بھر میں نیجی سکول بند رکھنے کا اعلان بارش کا سلسلہ جمعے تر جاری رہنے کا امکان کراچی میں گندگی اور غلازت کے ڈھیلوں پر بارش سے صورتحال مزید خراب ابلتے گھٹروں کے باعث گلیوں سے گزرنا بھی دشوار بدبو کی چڑھ اور گندے پانی سے مزید بیماریاں پھیلنے کا خدشہ مچھروں اور مکھیوں نے بھی شہریوں کا جینہ مخال کر دیا میر کراچی استیفہ نہ دے لیکن مکھی اور مچھر مار اسپریے ہی کرا دے اسپریے کا اختیار تو ان کے پاس ہے وزیر بلدیار سندھ ناصر حسین شاہ کی اپیل وزیر اعلیٰ سندھ بولے شہر میں کچھرے پر ایمکی ایم اور پی ایس پی کی لڑائی میں پی ٹی آئی بھی کود پڑی ہے پی ٹی آئی نے نالوں کا کشرا اٹھا کر سڑکوں پر پھینک دیا اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ایلن جی سکینڈل کیس کی سمات سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کے جسمانی ریمانڈ میں چودہ روز کی توسیر شاہد خاکان عباسی کا ایک بار پھر جسمانی ریمانڈ کی مخالفت سے انکار بولے بتا چکا ہوں کہ کوئی جرم ہی نہیں کیا چاہے تو نوے روز کا ریمانڈ لے لے خطے میں ترقی کی ضرورت ہے ترقی ہوگی تو روزگار پڑھے گا روزگار کی فراہمی کے لیے اقتصادی ترقی نہ گزیر ہے مشیر خزانہ عبدالعفیس شیخ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا چین پاکستان کا بڑا اقتصادی شراکت دار ہے یقین دلاتا ہوں کہ کاروبار کرنے میں ماضی کی مشکلات اور کرپشن نہیں ملے گی وزیر اعظم عمران خان کا فرانس کے صدر اور اردن کے شاہ کو فون مقبوسہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر بریفنگ صدر میکرون نے کہا مقبوسہ کشمیر کی صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں تمام متنازع امور کو پر امن طریقے سے حل ہونا چاہیے شاہ عبداللہ بولے اردن کشمیر معاملے پر دیگر ممالک سے مشابرت کرے گا اور بھارتی پوچ نے جنرل نظیر وادی کو کشمیریوں کے خون سے رنگ دیا مقبوسہ وادی میں کرپیو پچیس میں روز میں داخل کشمیری عوام پاکہ کشی پر مجبور اسپتالوں پر تعلی عدویات کا اسٹاک ختم انٹرنیٹ موبائل فون سرویس مستلسل موطل وادی میں کاروبار بھی تباہ ہوتل مالکہ نے ہزاروں ملازمین کو فارغ کر دیا ہیڈ لائنس آپ نے جانی تفصیلی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے زمین سے زمین پر حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کر دیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر میجر جنرل آصف غفور نے بتایا کہ غزنوی میزائل دو سو نوے کلومیٹر تک وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ غزنوی میزائل کا تجربہ رات میں کیا گیا اور رات کے وقت میزائل داغنے کی کامیاب تربیتی مشک کی گئی میجر جنرل آصف غفور نے بتایا کہ کامیاب میزائل تجربے پر شیئرمن چیف جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی چیف آف آرمی اسٹاف پاک بحریہ کے سربراہ اور پاک فضائیہ کے سربراہ نے قوم کو مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ صدر اور وزیر آزم پاکستان نے بھی میزائل کے کامیاب تجربے پر قوم اور ٹیم کو مبارک بات دی ہے کراچی میں صبح سے ہی ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ جمعہ کی شام تک یہی بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا بھی امکان ہے بودکی سپہر ہونے والی بارش وقفے وقفے سے برستی رہی رات میں ہونے والی بارش تیز ہواوں اور بجلی کی کڑ کڑاہت کے ساتھ ہوئی تیز ہواوں سے کئی علاقوں میں درک بھی گر گئے کورنگی مہران ٹاؤن میں دیوار گرنے سے ایک شخص جاوہک ہو گیا کراچی میں بھیکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے این مطابق دوپہر میں گرم موسم کو تیز موسکتہار بارش نے یک دم بدل دیا شہر کے مختلف علاقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی جن میں یونیورسٹی روڈ، نوٹ نازمہ باز، سائیڈ انڈسٹریل ایریا، گلشر اقبال، نوٹ کراچی، لیاری، سہراب گورڈ، ایف بی ایریا اور آئی آئی چندگر روڈ شامل ہیں شہر قائد کے باسی بارش سے خوش ہونے کے بجائے اب کچھ خوف زدہ سے ہو گئے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں ہونے والی بارشوں میں ہونے والی ہلاکتوں اور جمع ہونے والے پانی کی وجہ سے شہری اب تک اس گرب سے نہیں نکل پائے ہیں بارش کے باعث شہراؤں پر موٹر سائیکلیں فسلنا بھی شروع ہو گئی ہیں کئی واقعات رونما ہوئے جبکہ کئی علاقوں میں بارش کی پہلی بھوند کے ساتھ ہی بجلی کی فراہمی بھی موتل ہو گئی شہر میں سب سے زیادہ بارش نورت کراچی میں 32 میٹر ریکارڈ کی گئی جبکہ سدر میں 28، یونیورسٹی روڈ پر 20، سرجانی ٹاؤن میں 11، جنہ ٹرمینل میں 9، لانڈھی میں 8، ائرپورٹ پر 5 اور پی اے ایف بیسل پر 3 میری میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اس کے علاوہ تھٹا اور دھابے جی میں بھی بارش ریکارڈ کی گئی جس کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا دوسری جانے مہکمہ موسمیات نے جمعات کو بھی شہر میں بارش کی پیش گوئی کر دی الان جی سکینڈل کیس میں سابق وزیراعظم شاہد کھاکان عباسی کے جسمانی ریمانڈ میں 14 روز کی مزید توسی کر دی گئی ہے نیب حکام کی جانب سے ریمانڈ کی مدد ختم ہونے کے بعد شاہد کھاکان عباسی کو احتساب عدالت کے ڈیوٹی جج شاروک ارجمن کے رو برو پیش کیا گیا نیب پروسیکیوٹر نے دوران سماج شاہد کھاکان عباسی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداء کرتے ہوئے کہا کہ الان جی اس ٹرمینل سے مطالق تفتیش ابھی باقی ہے مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے ڈیوٹی جج شاروک ارجمن نے نیب پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ اب کتنے دن کا جسمانی ریمانڈ ہو چکا ہے نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ ابھی تک شاہد کھاکان عباسی کا اکتالیس دن کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہو چکا ہے عدالت نے شاہد کھاکان عباسی کو چودہ دن کے مزید جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پیچر ٹی وی موسیقی